بھائی آوری وان اس ویڈیو میں ہم ڈیفرنسیر ریلے کے بارے میں پڑھیں گے نہیں ڈیفرنسیر ریلے کا کام کیا ہے ڈیفرنسیر ریلے کہاں یوز ہوتی ہے اور ڈیفرنسیر ریلے کو موڈیفائی کر کے جب ترانسفورم میں یوز کیا جاتا ہے وہ کیسے یوز کیا جاتا ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ڈیفرنسیر ریلے کا پہلے ہم سیمپل دیفینیشن سے اس کو سمجھ لے کہ ڈیفرنسیر ریلے کیا ہے ڈیفرنسیر ریلے is one that operates when the phasor difference of two or more similar electrical quantities exceeds a pre-determined value ڈیفرنسیر ریلے جو ہوتی ہے وہ کب operate ہوتی ہے جب phasor difference 2 یا 3 جو 2 سے زیادہ جتنی بھی electrical quantities ہے اس کی pre-determined value سے بڑھ جائے گی اس کی value تب بیفرنسیر ریلے کیا ہو جائے گی update ہو جائے گی جیسے ہم اس کو سمجھے ڈیفرنسیر ریلے کیا ڈیفرنسیر ریلے کیا ڈیفرنسیر ریلے کیا leave ہوتا ہے جو current ادھر انتر ہوتا ہے وہ 5 ampere ہے اور current ادھر سے جو جا رہا ہے وہ بھی 5 ampere ہے اس condition میں کیا ہوگا 5-5 ampere is equal to 0 ampere ہو جائے گا اس condition میں ہمارا جو ڈیلے ہوگا وہ update نہیں ہوگا ہم اس کو ڈیٹیلز میں سمجھے ہم پہلے current ڈیفرنسیر ڈیلے کو ڈیلے لیں یہ current ڈیفرنسیر ڈیلے ہے current ڈیفرنسیر ڈیلے کے example میں ہم نے alternator کو لیا ہے کس کو لیا ہے alternator کو لیا ہے alternator سے ہم ڈیفرنسیر ڈیلے کو سمجھیں گے بعد میں ہم transformer کو ڈیکھیں گے normal condition میں کیا ہوتا ہے ایک side پہ city لگایا ہوتا ہے 200 by 1 کا اور ڈوسری side میں بھی 200 by 1 کا city لگایا ہوتا ہے اب جب normal condition ہوگا current ہمارا کیسے flow ہوگا جیسے ادھر ہمارا 1000 ampere flow ہو رہا ہے اور ادھر سے ہمارا 1000 ampere flow ہو رہا ہے تو اس condition میں current flow ہوگا وہ کیسے ہوگا آپ دیکھیں کیونکہ 200 جب primary current ہوگا secondary ہمارا 1 ہوگا جب primary ہمارا 1000 ampere ہوگا 5 ampere ہو جائے گا اور 5 ampere ادھر سے جا کے پھر ادھر سے ہم direction پھر ادھر city سے بھی ہمارا صرف 5 ampere جا رہا ہے 5 ampere جا رہا ہے کیونکہ اس condition میں 5-5 equal to 2 کیا ہے 0 ہے اس condition میں ہمارا ریلے کیا ہے operate نہیں ہوگا اور یہ جو current flow ہو رہا ہے اس کو ہم بولیں گے circulating current یہ اس کا normal condition ہے normal condition میں differentiate delay ایسے work کرتا ہے ابھی ہم fault condition میں differentiate delay کیسے work کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے تو میں نے ادھر ایک example لیا ہے ادھر میں نے ground fault لگایا ہے دیکھو ادھر والٹ اندر کی جو winding ہے اس میں ground fault بٹایا ہے فالٹ ہوگا تو ادھر normal جو current differential related same اس کا connection ہے اگر ادھر problem کیا ہے وہ آپ دیکھیں ادھر 2000 ampere flow ہو رہا ہے جبکہ ادھر صرف 500 ampere flow ہو رہا ہے پیسی تیسی تو یہ 2000 ampere ہے ادھر primary 200 ہے تو 2000 secondary میں 1 ampere flow ہوگا 2000 ہوگا اس time 10 ampere flow ہو رہا ہے 10 ampere 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 ادھر ہم دیکھیں ادھر i1 minus i2 equal to کتنا ہو جائے گا 10 minus 5 کیوں کہ اس کی ڈائیڈیکشن دیکھو اپوزیٹ ہے ایک ریلے کی ادھر جا رہا ہے کوئل میں دور جا رہا ہے اس کنڈیشن میں 10 minus 5 equal to 5 ایمپیر آ جائے گا اس کنڈیشن میں کیا ہوگا ہماری یہ جو ریلے ہے وہ آپریٹ ہو جائے گی کیا ہو جائے گا ریلے آپریٹ ہو جائے گی یہ ہے ایک دائیڈیکشن میں current flow ہوتا ہے ابھی جب fault ہوتا ہے ہم کو پتہ ہے کہ کسی بھی دائیڈیکشن میں current flow ہو سکتا ہے تو ہم اس کو دوسرے example سے دیکھیں تو ہمارا یہ second example ہے second example میں ہم دیکھیں سیم ہی ہے یہ گراؤنڈ فالٹ ہو رہا ہے ادھر 200 by 1 کا سیٹی ہے ادھر 200 by 1 کا سیٹی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ direction میں 2000 ایمپیر فلو ہو رہا ہے یہ direction میں 1000 ایمپیر فلو ہو رہا ہے تو یہ 2000 ایمپیر فلو ہو گا تو شکندری میں ادھر 10 ایمپیر فلو ہو گا اور 1000 ایمپیر ایدھر ہے تو اس condition میں ادھر کتنا ایمپیر فلو ہو گا 5 ایمپیر فلو ہو گا مگر اس در دیکھیں دائیڈیکشن اس کی کیا ہے یہ بھی direction ریلے کوئل میں جا رہا ہے یہ direction پہ ریلے کوئل میں جا رہا ہے تو اس condition میں ہمارا کتنا current flow ہو گا 10 پلس 5 equal to 15 ایمپیر تو اس condition میں ہمارا ریلے کیا ہے آپریٹ ہو جائے گا یہ آلٹرنیٹر کے کیج میں ہم نے دیکھا پہلے تو ہم دیکھا کہ نورمل کنڈیسن ہوتی ہے تب ڈیفرنسیر ریلے نورمل ورک کرتی ہے وہ اس میں ریلے آپریٹ نہیں ہوتی ہے اور دوسرے کیج میں ہم دیکھا جب گراؤن فالت ہوتا ہے اور ڈائیڈیکشن جب ایک ریلے کوئل میں جاتی ہے ایک اس کے اپوزیت جاتی ہے تو کارن کتنا آتا ہے سیکنڈ کیج میں ہم نے دیکھا کہ دونوں جب ریلے کوئل میں جاتے ہیں تب جو ہمارا ریلے کوئل ہے وہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے اس میں کتنا کارن فلو ہوتا ہے ابھی ہم ٹرانسفورمر کے کیس کو دیکھیں گے ابھی ادھر ٹرانسفورمر کو ہم نے لے لیا پہلے ہم ادھر آلٹرنیٹر کو جوائن کیا تھا ابھی ٹرانسفورمر کو جوائن کیا ہے ٹرانسفورمر کے دروائنگ بھی سیم ہی ہے دیکھو ادھر ادھر سی ٹی ون ہے ادھر سی ٹی ٹو ہے مگر ٹرانسفورمر میں کیا ہوتا ہے ٹرانسفورمر میں پرائیمری ہوتی ہے سیکنڈری ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں کچھ ہم کو پڑکیشن لینے پڑتے ہیں جیسے اس میں پرابلیم کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسفورمر میں ہم ٹیپ چینجر جو ہوتا ہے اس کو چینج کرتے ہیں جب ہم والٹیج کی ہم کو اوپر یا نیچے جب ضرورت ہوتی ہے تب ہم ٹیپ چینجر use کرتے ہیں ابھی جب tap changer کو use کریں گے تو اس condition میں کیا ہوگا ct کا بھی جو current flow ہوگا جب voltage tap changer سے ہم change کریں گے تو current کو بھی change ہوگا جب current change ہوگا اس condition میں سکیٹا ہے کہ current ہمارا اس relay coil میں جا کے relay کو operate کروائے مگر ہم کو تو relay کو operate نہیں کروانے گا کیوں کہ ہم tap changer سے voltage کو change کر رہے ہیں کیونکہ ہم کو ضرورت ہے ہمارا کوئی fault نہیں ہے تو اس tap changer کا جو problem ہے اس کو ہم کو کیسے solve کرنے کا ہے normal condition جب ہوتی ہے تب current ہمارا normal ایسے flow ہوتا رہتا ہے اس کو ہم پھلٹے ہیں merge price circulating current بولتے ہیں مگر جب tap changing ہم change کرتے ہیں اس time پہ current change ہونے کی وجہ سے ہمارا relay operate ہو سکتا ہے اس کو ہم کو کیسے ڈوڑ کرنے کا ہے اس کے لئے ہم transformer میں جب ڈیفرنشیر relay use کرتے ہیں ادھر percentage ڈیفرنشیر relay use کرتے ہیں کونسا ڈیوز کرتے ہیں percentage ڈیفرنشیر relay use کرتے ہیں وہ ہم باعت میں ڈیکھیں گے اس کے details میں percentage ڈیفرنشیر relay کیا ہے دوسرا کیا ہے اس میں magnetizing current interest transformer کیا اسٹارٹنگ کنڈیشن میں magnetizing current interest کبھی کبھی فلو ہوتا ہے وہ share and the eye times more than ہوتا ہے اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب magnetizing inverse current وہ فلو ہوتا ہے تو سکھیتہ ہے کہ جو current زیادہ ہوگا تو current ہمارا relay coil میں فلو ہو جائے گا relay coil میں فلو ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہے relay operate کرا دے گا اب یہ اس drawbacks کو ہم کیسے ڈوڑ کریں گے اس drawbacks کو ڈوڑ کرنے کے لئے ہم کچھ نہ کچھ techniques use کر سکتے ہیں جسے ایک techniques یہی use کر سکتے ہیں کہ جو relay ہے اس میں لگاتے وقت ہم 2 یا 5 seconds کا time delay لگ دے کیونکہ جو magnetizing interest current ہوتا ہے وہ 5 یا 10 seconds کے لئے ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے relay جو ہوتی ہے اس میں 5 یا 10 seconds کا delay رکھ کے کہ جب بھی کوئی fault ہو تو relay ہمارا 5 یا 10 seconds کے لئے operate نہ ہو اس کے بعد ہی جب problem continuously رہے اس second سے زیادہ ہے تب relay operate ہو مگر یہ ہم نہیں کر سکتے کیوں کہ کبھی دوسرا کوئی source circuit ہو گا یا اور condition ہو گئے اس time میں ہم 10 seconds delay کریں گے تا ہمارا transformer کیا ہے خراب ہو جائے گا جل بھی سکتا ہے تو یہ ہم use نہیں کر سکتے تو اس drawbacks کو ڈوڑ کرنے کے لئے ہم دوسری ایک چیز کر سکتے ہیں اس میں ہم magnetizing interest current جو ہوتا ہے اس drawbacks کو ڈوڑ کرنے کے لئے ہم percentage differentiator relay use کرتے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے details میں پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب یہ دوسری ایک آپ کے knowledge کی لئے ایک چیز ہے کہ جو magnetizing interest current ہے اس کے بارے میں بہت سا research کیا ہوا ہے لوگوں نے تب main جو research ہے اس کا یہ ہے کہ جو magnetizing interest current ہے اس میں second harmonic ہوتا ہے کیا ہوتا ہے second harmonic ہوتا ہے اب یہ جو second harmonic ہے جب relay manufacturing کرتے ہیں اس time پہ ڈیلے کو یہ programming کے جڑیہ کسی بھی جڑیہ یہ notice کیا جاتا ہے کہ جب second harmonic کا جب کران آئے تب relay operate نہ ہو اس کے علاوہ جو بھی آئے اس time پہ relay کیا ہے operate ہو جائے اور ثرڈ جو ہمارا پروبلم ہے transformer میں وہ کیا ہے current transformer connection تو وہ کیا ہے کہ جو transformer ہے وہ star to delta یا delta to star اس میں کوئی phase difference ہوئے 30 degree phase difference 60 degree phase difference تو جب phase change ہوگا تو اس time پہ بھی ہمارا کچھ current change ہو جائے current change ہوگا تو ہمارا relay operate کرنے کی سکیتہ ہوئے تو اس condition میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس دوبست کو ڈوڑ کرنے کے لئے اس condition میں ہم ایک چیز کر سکتے ہیں جیسے transformer کا یہ connection ہے یہ star ہے یہ delta connection ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ادھر ہم سیتی لگائیں گے primary اور secondary میں اور سیتی ہے جو ہے ادھر اس تار ہے تو ہم سیتی کا جو connection ہے وہ ہم delta میں کر دیں گے اور ادھر delta ہے تو ہم سیتی کا connection اس تار میں کر دیں گے اسے اس drawbacks کو یہ drawbacks ہے current transformer connection کا phase difference کا وہ ہم solve کر سکتے ہیں transformer کے جو connection ہے وہ interchange کر کے ابھی ہم یہ جو percent differential relay ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کا کام کیسے ہے تو ہم دیکھیں گے یہ circuit breaker ہے یہ primary city ہے یہ جو transformer کا جو connection ہے primary کا وہ ہم نے کس میں کیا ہے delta میں کیا ہے اور transformer کی جو secondary ہے اس کا connection ہم نے اس تار میں لیا ہے اور جو ct secondary ہے اس کو ہم نے کس میں connect کیا ہے delta میں اس کا connection کیا ہے یہ دیکھیں ادھر سے ادھر connect ہو رہا ادھر سے ادھر پھر ادھر سے ادھر یہ delta connection ہے اور یہ circuit breaker ہے تو ہم دیکھیں یہ delta میں جو connection ہے اس کو پھر جو ct ہے اس کی یہ جو primary کی ہے اس کو اس تار میں connection کیا ہے یہ جو secondary connection ہے ہم نے اس کو کیا کیا ہے اس میں سے لے کر restraining coil جو دیا ہے اور پھر ادھر سے نکال کے ادھر ct میں connection کر دیا اسے 3o phase کو الگ الگ restraining coil ہے اور ادھر ہم نے operating coil کو connect کیا ہے اب ہم نے دو fault دیکھیں تھے ایک fault دیکھا تھا magnetizing inverse current کا دوسرا کیا دیکھا تھا tap changing کا یہ جو restraining coil ہے وہ normal condition میں کیا ہوتا ہے جب magnetizing inverse current flow ہوتا ہے اس time پہ یہ operating coil ہے اس کا زیادہ torque ہو تا ہے restraining coil کا رس restraining coil کا torque زیادہ ہو گا restraining coil operating coil کو operate نہیں ہونے دے گا مگر جب کوئی دوسرا fault ہو گا اس condition میں کیا ہو گا کہ اس کا torque بر جائے operating coil کا اس condition میں operating coil operate ہو کے delay کو trip کر لے گا تو یہ restraining coil ہے اس سے ہم tap changing کا problem ہے کہ tap change کریں گے ہمارا current flow ہو گا جو restraining coil ہے اس کو operate نہیں ہونے ڈی گا اور دوسرا magnetizing جو current inverse ہے inverse جو current flow ہوتا ہے اس کو بھی restraining coil ہے operating coil کو operate نہیں ہونے ڈی یہ differentiator relay ہے اس کا پورا ڈس کرپسن ہے پہلے پہلے سے دیکھ لیں اس ریلے کا ہم نے normal condition دیکھا کہ normal condition میں differential relay کیسے work کرتی ہے پھر differential relay direction کے طور پر ہم دیکھا ground fault ہوتا ہے اس time پہ differential relay کیسے operate ہوتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا transformer میں جب ہم differential relay use کریں گے اس میں 3 drawbacks ہوگا tap changing magnetizing کرن اور کرن transformer connection جو phase angle change ہوتا ہے اس کو ہم دور کرنے کے لیے ہم نے پرسند دیفرنش ریلے کا example لیا کہ پرسند دیفرنش ریلے ہم کیسے use کر سکتے ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا Thank you photo watching